نائن برادرز یوٹیوب کی جانب سے محبت برا سلام امیدہ کہ آپ تمام خیر و آفیر سے ہوں گے اور ہمارے جرمنی روڑا زیم کی خوبصورتی سے محضوظ ہو رہے ہوں گے آپ کو جرمنی کی حسین ترین وادیاں دکھائی جا رہی ہیں جو کہ فرنک فورٹ کے نزدیک ترین ہے اگر موقع ملتا ہے پندرہ بیس دن ہے موسم اچھا ہے کوشش کریں ان حسین وادیوں کو ضرور دیکھیں میں آپ کو اب ایک اور قلعہ دکھا رہا ہوں کہ یہ دیکھیں کتنا خوبصورت قلعہ اور کیا ہی خوبصورت سین ہے نیچے شپ چل رہے ہیں دیکھیں ناظرین کیونکہ لوگ بیٹھے ہوئے میں کوشش کر کے آگے سے جہاں کے فلم بناتا ہوں کیونکہ بعض دفعہ لوگ پسند نہیں کرتے کہ ان کی فلم بنائی جائے قانون اجازت نہیں دیتا یہاں کے قانون کی ضرور پبندی کرنے چاہیے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ناظرین کیا ہی خوبصورت سین ہے شپ چل رہے ہیں یہ دیکھیں کتنا سمان لے کے یہ شپ پایا ہے یہ وہ روسلر ہے جو ہم نے آپ کو شروع کی پارٹ میں دکھا دیا تھا وہاں ہم آ کے فلم بنا کے گئے ہیں وہاں سے اس علاقے کو ہم نے دکھایا تھا آج اس قلعہ کو یہاں سے دریاء سے آپ کو دکھا رہے ہیں یہ روسلر ہے جب آپ رنگ ٹکٹ خریدیں گے سیر کرنے آئیں گے تو اس قلعہ کو لازمی دیکھیں بہت ہی خوبصورت نظارہ ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں نیچے سے نیچے انگور ہیں پھر ٹرین ہے پھر سڑک ہے پھر یہ دیکھیں شپ وغیرہ جا رہے ہیں بہت ہی حسین ترین نظارہ ہے یہاں سے اس کو روسلر کہتے ہیں اگر آپ نے شپ پہ بھی نہیں بیٹھنا آپ نے اگر لفٹوں پہ بھی نہیں بیٹھنا ہے تو پھر گاڑی بھی وہاں آپ کے جا سکتی ہے کار بھی وہاں تک جا سکتی ہے تو آپ کار کے اوپر آئیں کھانا وغیرہ ساتھ لے کے ہیں کھانے کا وہاں انتظام میں بیٹھ گیا آپ گریل کر سکتے ہیں کھانا کھا سکتے ہیں پھر اس قلعہ کو آسانی سے دیکھ سکتے ہیں اپنی ایک فلم میں ہم نے وہاں ایک غار کو بھی دکھایا تھا جس میں بہت زیادہ ہم دے رہے ہیں اس غار کو بھی اندر سے دیکھیں بڑا ہی محضوظ ہوں گے یہ ہے ہمارا روڑا سہم قریب قریب آ رہا ہے دیکھیں آپ کو معلومات انگلیش میں جرمن میں ہر قسم کے معلومات مل جائیں گے میرا خیال تھی یہ روسلر ہے یہ روسلر نہیں ہے یہ وہ اور قلعہ ہے روسلر اس کے بعد آئے گا مجھے اس طرح محسوس ہو رہا تھا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم نے جا کے فلم بنائی تھی یہ وہ جگہ نہیں ہے ناظرین معذرت سوری یہ اور قلعہ ہے اس کو بھی اندر سے جا کے دیکھنا چاہیے جب موقع ملا تو یہاں بھی جا کے فلم بنائی جائے گی یہ دیکھیں کیا ہے اب میں دوسری طرف جا کے دوسری طرف کی فلم بڑھاتا ہوں کیونکہ یہ تھوڑا سا اندر کا یہ دکھا آتے ہیں دیکھیں ناظرین یہ سر سبزہ یہ دیکھیں ناظرین کیا یہ خوبصورت ہے جزیرہ آسپاس پانی خوبصورت قلعہ بنایا ہوا دریاء کی اندر یہ دیکھیں کتنی خوبصورت باؤنڈری بنایا ہے کتنی خوبصورت چیز بنایا ہے یہ دیکھیں پہاڑ یہ دیکھیں سر سبزہ سر سبزہ کے بعد یہ دیکھیں خوبصورت یہ دیکھیں وہ دیکھیں چرچ ہے شہر کے اندر یہ شہر روڑزہم کے سامنے اس کا نام ہے بنگن دونہ طرف سڑک چلتی ہے اگر آپ بنگن آتی ہیں تو وہاں سے شپ پہ بیٹھ کے چھوٹی کشتی پہ فیری پہ بیٹھ کے آپ روڑزہم آ سکتے ہیں اگر آپ روڑزہم سے ادھر جانا چاہتے ہیں وہ بھی سہولت ہے ہر وقت کی آپ کو سہولت ہے ہر قسم کی سہولت ہے آپ کو اس حکومت نے دیئے یہ دیکھیں ناظرین کتنا ہی خوبصورت سین ہے میں ادھر کا سین بھی لے رہا ہوں ہر جگہ کے سین دیکھنے والے ہیں ناظرین ہو سکتا ہے کیمرہ کیونکہ میں جلدی جلدی کبھی بھاگ کے ادھر جانا پڑتا ہے کبھی ادھر تو مجھے میرا کیمرہ ہل جائے میں آمازے چاہتا ہوں اب میں دوسری جگہ جا کے آپ کو یہ والا سین دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ناظرین یہ دیکھیں کلہ ادھر سے کیا ہی خوبصورت ہے یاد نہیں رہتی ہیں وہ دیکھیں کلے کے اوپر ایک چھوٹا سا اور کلہ کیا ہی خوبصورت ہے یہ دیکھیں ناظرین پیچھے سے شپا رہا ہے لوگ بیٹھے ہوئے میں دکھا نہیں سکتا زیادہ مازت یہ دیکھیں تھاکھے مارتا ہوا پانی جنہوں سے شروع سمجھے سیاہ سمندر ہے جب ہمیں بس میں لے کے آئے وہ کنارے کنارے بس چلی یہ سیاہی سمجھے کہ سمندر دیتے آگے سمندر دے کنارے پہ ساڑی ٹرانسفر ہو گئی ہے پھر دو تین دن آباد جا کے پتہ لگا اے تھے چھوٹا جا دریا آئے اے دیکھو ناظرین سیزر لینڈ تر نکلے آیا دریا اے جرمنی دیش شہران چھو ہندا ہویا کوب لینس تو ہندا ہویا ہالینڈ چھو چلا جندہ ہے ہالینڈ جڑا سمندر آنجوچ کرے آیا ہالینڈ دی بھی بڑی سیر کی تھی ہے اور اتھے مزی دیگا لیا ہے کہ اتھے شپ دیوچ فری تو اسی ایک شہر چھو دوسرے شہر چھو جانا ہوئے گھڑی تے یا پیدر یا سیکلہ تے فری جاؤ گے اے دیش بڑا اتھے مختلق ہے اتھے بھی سہرہ کارکار کے کدھی کدھر جائیے تے کدھی کدھر جائیے اللہ جزائے خیار دے ساڑے ساکھ سابندے سن کسی زمانی چھ ہالینڈ انہوں نے خوب میزوانی کی تھی بڑا ہی فائدہ اٹھایا ہے سمندر دیو سہر کی تھی لیکن جڑا ہالینڈ جاوے اپنے پرس نو اپنے بٹویں نو زنجیری نا بان لگے مازلت ہالینڈ والے واسطے لیکن حالات ہی اس نے دے تھے سیکل روپیے دا سیکل داس روپیے دا جنبلہ 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 امینگا سیکل سستہ کیونکہ اس علاقہ میں کوئی پہاڑ نہیں میدانی علاقہ ہے سیکل زیادہ چلائی جاتی ہے اگر کسی نے سیکل چلانا ہے تو وہ ہالینڈ کے سرزمین پہ چلا جائے اگر کسی نے سیکھنا ہے کیونکہ وہاں لتھائی چڑھائی نہیں تو آپ کو وہاں سیکل چلانے میں مزہ آئے گا سیکلوں کے سپیشل اڈے بنے ہوئے ہیں ہزاروں ہزاروں بیس بیس تیس تیس ہزار سیکل ایک جگہ پہ کھڑے ہیں پانچ یورو کا سیکل بیس یورو کا جندرہ کیونکہ چوری کا خطرہ ہے کام پہ زیادہ لوگ وہاں سیکل پہ جاتے ہیں سٹوڈنٹ جو ان سے وہ سیکل پہ جاتے ہیں یہ دیکھیں ناظرین ایسا سین میں نے آپ کو یہ دکھا دیا یہ دریاء چھوٹا سا دریاء دوسری ضرور سے آتا ہے جو اس کے ساتھ آکے وہ پل یاد آگیا چناف دا پل کسے زمانے جیتے ٹریفک پس جندے سے ہونتے سنن چاہیا ہے کہ نوہ پل بنا چھڑیا ہے تصویر کدھی کدھی کوئی دکھا دندہ ہے ہونتے مکان بھی نہیں پچانے جندے یہ ناظرین میں نے آپ کو اس پارٹ میں بھی کیونکہ یہ میں جب انٹرویو لے رہا تھا سردار جی کا تو یہ حصے رہ گئے تھے تو میں نے کہا کہ چلیں یہ میں یہاں جا کے آتی دفعہ اب یہ دیکھیں یہ دیکھو پھر گڑی گڑیاں گندے رہو یہ دیکھیں خالم خالی خالم خالی دیکھیں شپ ٹرین پانی موسیقی یہ دیکھیں ناظرین کبھی خوبصورت یہ یہ دیکھیں دیکھو دیکھو ٹھڑک بھی پڑیا جاندہ پیا اسمان چکھتے جاہز بھی پڑیا جاندہ پی بترین گڑیاں مھی پڑیا جان دیا شپ بھی پڑیا جاندہ پی جاہز بھی پڑیا جاندہ پی سمان چوک چوکے کام مالیاں در وچ کار ٹیلی فون آگیا سی میں کہ ہونتے نہیں آسکتا شیپ چی بیٹھ کے کس طرح میں جامع کامتے اے تینا ممکن ہو گیا لو جی ناظرین اے اچھے اچھے انگوراچ بھی کام بڑا کیتا ہے چوٹی دوتے جاڑ کے دیکھ لو جنگراج یہ ہے یہ آپ کو میں نے دور سے دکھا دیا اے جی ساڑا پینڈ ساڑا مسکن جتھے بندہ آندہ اتھے دے رہ جاندہ اے جرمنی دے سیفتے جرمنی ہر کس نے سمالندہ دنیا دے پاردے لوکی اتھے آئے ہر ملک دا بندہ اتھے تو ان ملے گا جیڑا آندہ جتھے بندہ جتھے دیرے لائے بس اتھے ہی رہ گیا یہ ہے خوبصورت ترین علاقہ میں پھر آپ کو اس علاقے سے دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں شپ کڑے ہوئے ہیں یہ ہے بنگن ہمارے روڑس اہم کے سامنے کا علاقہ ناظرین اس شہر کے دونوں طرف سڑک چلتی ہے جو آپ کو اگر انگلینڈ وغیرہ جانا ہے اگر جو راستہ میں استعمال کرتے ہیں تو پھر فیری کا راست کر کے کشتی پہ جا کے اس علاقے میں بنگن آ کے پھر یہاں سے موٹر وے آٹو بان وہ پھر ملتی ہیں جو آپ کو فرانس بیلجیم ہالنڈ وغیرہ جو انسی ایک سکھ نمبر ہماری موٹر وے ہے جو پھر میں دوسرے ملکوں تک لے کے جاتی ہے یہ دیکھیں ناظرین اتنا ہی خوبصورت یہ یہاں سٹارپ کرے گا اس پارٹ میں اتنا ہی اب جا کے آٹھ دس منٹ رہ گئے ہیں اب نیچے کا ایسا دیکھیں گے یہ دیکھیں ہمارا بنگن ہے یہ ہے خوبصورتی جرمنی کی صفائی کے بارے میں میں نے آپ کو بتا دیا ہے صفائی پہ صفائی کرنی ہے گندی ہے تو اس کو دھونا ہے جرمن جب جس طرح بولتے ہیں میں آپ کو بتاؤں جس کو جرمن آتی تو وہ حساس دورہ ہو جائے کہ کس طرح پھر وہ ایکشن سے ہمارا جو بروس ہمارا شیف تھا بڑا مزاق کرنے والا بھی تھا تو پھر مجھے پتا ہے کہ پھر وہ کس طرح اس نے دوسری لفظوں میں کہتا تھا بڑا انتظامیہ کے ساتھ جرمنوں کے ساتھ اللہ کا خصل سے بہت اچھے تعلقات ہیں اب بنگن سے اجازت چاہتے ہیں جوڑے رہے ہیں نائن برادرز کے ساتھ خدا حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ